حکومت میں کوئی کوشش نہیں کی کہ گرتے رہے جو ریزرٹس ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش نہیں رہے ہیں تماشاں دیکھتے رہے ہیں تلی یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھلے عام یہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے شاہد سن صدیقی صاحب مارے معاشرات ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شاہد صاحب بول نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا شاہد صاحب آج ایک بیان عصد عمر صاحب کا آیا کہ ظاہر ہے روپے کی جو قدر کم ہو رہی ہے وہ تو مستقل ہو رہی ہے پھر جو مہنگائی ہے اس کی شرعہ ہے وہ بڑھتے بڑھتے اب چالیس فیصد سے زائد ہو گئی ہے پینتالیس فیصد کے آس پاس وہ چھو رہی ہے یہ فیگرز درست ہیں اور پھر اب جو سلابی صورتحال ہے ملک میں جو معاشی طور پر اتنا نقصان پہنچا آگے کس طرف جاتے آپ معاملات دیکھ رہے ہیں دیکھئے بات یہ تھی کہ اس طرح جو پاکستان میں مہنگائی ہے پچھلے تین مہینوں میں وہ تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے جولائی جون جولائی ارگس اور دوسری بات یہ کہ روپے کی قدر جس طرح سے گر رہی ہے یہ تو بڑا پرسرار مسٹریریس لگتا ہے یہ عام حالات میں اتنا گرنے کا جواز اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے تو مفتہ اسمائل صاحب اور ایسین اقبال صاحب کہتے تھے کہ جس وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ایسا مل جائے گا تو اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ روپے کی قدر بہتر ہو جائے گی لیکن اس کے بعد بھی قسط ملی ہے اس کے بعد بھی دس روپے گر چکا ہے بڑا واضح ہے کہ یہ اور اس میں جو ہے پہلے سکتے واضح ہو رہی تھی اسٹیٹ بینک خاموش تو تماشائی بنا بیٹھا تھا اس نے کوئی کوشش نہیں کی کہ بینکوں کو بلا کے بات کریں ایکچنج کپنیز کو بلا کے بات کریں حکومت میں کوئی کوشش نہیں کی کہ گرتے رہے جو ریزرٹس ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی تماشا دیکھتے رہے تلی یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھلے عام یہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے بھارت جو ہے وہ ڈالر خرید رہا ہے افغانستان میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہیں ڈالر بہت ہیں لیکن جو حکومہ اسٹیٹ بینک کو نظر نہیں آ رہا کہ کھلی مارکٹ میں کوئی آٹھ سے دس روپے کا فرق ہے پاکستان میں جو ریٹ ہے پشاوہ میں جو ریٹ ہے اس میں بہت فرق ہے یہاں سے ڈالر جو ہیں جا رہے ہیں پشاوہ اور ماں سے جا رہے ہیں افغانستان بھارت خرید رہا ہے ایران جا رہے ہیں تو یہ سمگلنگ ہو رہی ہم تو اس کو بھی نہیں روک رہے ہیں تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے نہ ہم اپنے ریزرٹس بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شاید صاحب جیسے آپ نے بھی کہا ہمیں تو مفتر صاحب نے ایسا نقبال صاحب نے بتایا تھا کہ جیسے آئی ایم ایف کی قسط آئے گی ان سے معاملات تیپ آ جائیں گے تو یہ ڈالر کی قیمت میں بڑی واضح کمی آئے گی لیکن وہ کمی دیکھنے میں نہیں آئی تو اس کی وجہ یہی سمگلنگ ہے جو آپ بتا رہے ہیں حکومت کو کیوں ہے نظر نہیں آ رہی اور اس کو رکنی کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہے دیکھئے بات یہ تھی کہ حکومت کو سب کچھ پتا ہے وہ بے خوف نہیں ہے وہ یہاں تو اشرافیہ کی معیشت چل لی ہے اشرافیہ کی معیشت ہے انہی کے سارے حکومت چل لی ہے انہی کی سپورٹ سے چل لی ہے کھلے عام یہ کچھ ہو رہا ہے دیکھئے آٹھ سے دس روپے کا اگر آج فرق ہے یہاں پر کھلی منڈی میں تو یہ کس کو نظر نہیں آ رہا ہے اتنا بڑا کیوں ہے کس مرے ملک کو جب ملی آئی ایم ایف سے اس کے بعد سے دس روپے گر گئے آٹھ نو دن کے اندر تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو لوٹ مار ہو رہی ہے جب اس سے پہلے بینکوں نے منافع کمایا ایکچینج کپنیز نے کمایا سٹے بازوں نے کمایا سب کو پتا تھا اسٹیٹ بینک تماشا دیکھتا رہا کیا اسٹیٹ بینک نے کوئی میٹنگ کی تھی کیا اسٹیٹ بینک نے کوئی بینک کو کوئی دھمکی آمیز خط لکھا تھا ایکچینج کپنیز کو ہم ایکشن لیں گے جو ماضی میں ہوتا رہا اور اب پھر کوئی تماشا ہو رہا ہے تو شاید صاحب ایک طرف تو حکومت اس سے سمگلنگ کو نہیں روک پا رہی پھر جو اس سیلاب نے معیشت کو نقصان پہنچایا ہے اب ہم ہر ملک سے رابطہ کر کے ان سے امداد مانگ رہے ہیں اخمام متحدہ سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ جی آپ جائیں ایک انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس کر رہے ہیں یہ جتنا بڑا نقصان ہے یہ کسی انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس سے یا باہر سے آئی اوئی امداد سے لگتا ہے آپ کو پورا ہو جائے گا بھائی صاحب دیکھیں آپ ایک نکتہ عام اٹھا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا دوہزار دس میں اور جو ہم نے دیکھا تھا دوہزار پانچ میں ان دو چیو میں اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں بے شک پاکستان کے لوگ خندات دے رہے ہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے جو لوگ غریب خود جو ان کو مدد کی ضرورت ہے وہ بھی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ادارے بھی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں افواج پاکستان بھی کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور بھار سے بھی مدد آ رہی ہے ٹھیک ہے کر لیں تو ریسکیو بھی ابھی تک کوئی بارہ فیصد لوگوں کو ہم نے ریسکیو ریلیف پروائیٹ کیا ہے ابھی تک صرف ممکنیں زیادہ کر دیں مگر جو مجھے خطرہ بلکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ریسکیو اور ریلیف کے بعد جب ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ آئے گا تو پھر نئے نئے مسائل سامنے آ جائیں گے نئے نئے پولیٹیکل ڈسکشن شروع ہو جائیں گے چوڑ ڈاکو شروع ہو جائے گا عدالتوں کے معاملات جو ہے ڈسکس ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے یہ پھر پیچھے چلا جائے گا یہ ہے آفناک چیز ایک دوسری ہے کہ جو کچھ نقصان غلط پالیسی سے ہو گیا جو ہمارے صد دیکھئے میرے ملک کے میں جو مہنگائی ہے وہ بھارہ سے تین گناہ زیادہ کیوں ہے بنگلہ دیش سے میں تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ جون میں بھی تھی جبکہ سیلاب کا اتنا امپیکٹ نہیں تھا کیا بنگلہ دیش سے تین گناہ مہنگائی میرے ملک میں کیوں تھی جب سیلاب کا امپیکٹ نہیں تھا بنگلہ دیش کے مقابلے میں میرا گروتھ ریٹ کم کیوں ہے کس چیز میں ہم پیچھے ہیں دیکھیں اس واضح طور پر نظر آ رہا ہے اشرافیہ کی معیشت ہے ملکی اشرافیہ ایک ہے ایک بیرونی اشرافیہ ہے دونوں کا گڑ جوڑ ہے اور ہم جو ہے وہ معیشت کو سلو کر رہے ہیں مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں طاقتور طبقوں کو نواز رہے ہیں کھلے عام سمگلنگ بھی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ ترقیاتی خریدات میں کٹوتی بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ٹیکسٹوں کی وصولی ہونے رہی ہے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے آپ دیکھئے کہ بنگلہ دیش نے تو شاید صاحب یہ تو وہ تمام ایشوز آپ گنوارے ہیں جو ہم عمران خان کے دورے حکومت میں بھی ڈسکس کیا کرتے تھے یہ مفتا اسماعیل صاحب تو یہ بتاتے تھے کہ ہم آئیں گے اور یہ تمام چیزیں سب بہتر ہو جائیں گی ہم تو اس سے پہلے بھی ہم کر کے دکھا چکے ہیں تو وہ ان کا ٹریک ریکارڈ کہا گیا یہ چار مہینے میں کیوں معاملات نہیں سمالے جا رہے یہ جو ابھی سہلاب زدگان کی وجہ سے جو جتنی اس وقت ملک کی معیشت کو نقصان ہوا ہے یہ نقصان کیسے پورا کریں گے یہ کوئی ڈیڑھ کروڑ ڈالر اقوامی متحدہ نے اعلان کر دیا یہاں تو اربو ڈالر کی ضرورت ہے اس وقت بلا شبہ دیکھئے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں آپ لیکن آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایکنومیس کو بہت ڈیپلی ڈسکس کرتے رہے ہیں ہمارے یہ ہوتا تھا کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو فرق ہے اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں اور حکومتیں یہ کہا کرتی تھی ہمیں اس کو کم کرنا ہے نائن الیون جب ہوا تھا تو کوئی دو ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تیس جون دو اہدر بائیس کو فورٹی ایٹ بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا جو پچھلے سال کی اسی مدد سے تقریباً سترہ ارب ڈالر زیادہ تھا ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے